دوستو آج میں آپ کو ایسی ٹپس بتانے لگا ہوں جو ابھی تک کسی نے نہیں بتائی دوستو اس ٹپس کی مدد سے آپ کی موٹسل کی بیٹری یقینی طور کی اوپر اڑائی سے تین سال تک چلے گی تو دوستو جو دوست میرے چینل پر نیو ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو یہ ایک میرے سامنے نیو بیٹری ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ڈبے میں سے بیٹری کو نکال کر چاروں سائٹ سے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ بیٹری کہیں سے ڈیمیج یا ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈبے کے اندر کون کونسی چیزیں ہیں ایک ادت یہ پانی کی کین ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اس کا پائپ ہے ابھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ نے بیٹری کے اندر کتنا پانی ڈالنا ہے اور کون کونسی چیزوں کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ والا پائپ یہ والا پائپ آپ نے بیٹری میں پانی ڈالنے سے پہلے نکال دینا ہے ٹھیک ہے یہ والا پائپ ٹھیک ہے کیونکہ یہ پائپ نکالنا لازمی ہے ورنہ جو ہے بیٹری ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے اس کے بعد آپ نے یہ پانی والی کین کا ڈھکن کو کھولنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ کالے والا ربر جو ہوتا ہے اس کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے سائٹ کے اندر یہ پائپ ہے ٹھیک ہے یہ والا پائپ یہ آپ نے اس کے اندر لگا کر اور اس کے بعد آپ نے بیٹری کے ڈھکن جو ہے وہ سارے کھول دینے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں دوستو اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ بیٹری کے اندر جب پانی اس کے اندر آپ ڈالیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ بیٹری جو ہے وہ زمین پر رکھ کر پانی بیٹری کے اندر نہ ڈالیں ٹھیک ہے کوشش کریں کہ بیٹری جو ہے وہ زمین سے اس کا لنک نہ ہو اس کا بیٹری کا ارث جو ہے وہ زمین کے ساتھ نہیں ہو یا کسی ٹیبل کے اوپر رکھ کر آپ پانی ڈالیں یا کسی ڈبے کے اوپر رکھ کر آپ پانی ڈالیں جیسے کہ یہ میں ابھی بیٹری کے ڈبے کے اوپر ہی رکھ کر جو ہے میں پانی ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بیٹری کا جو پانی ہے وہ اپر سے زیادہ اور لور سے کم جو ہے مت رکھیں ٹھیک ہے یہ دو چیزوں کا اگر آپ خیال کریں گے تو میں یقینی طور کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بیٹری جو ہے وہ اڈھائی سے تین سال تک آرام سے چلے گی ٹھیک ہے اور دوسری چیز پانی ڈالنے کے بعد جو ہے بیٹری کو کم از کم بیس منٹ تک اس کو ڈھکن کھول کر چھوڑ دیں ٹھیک ہے تاکہ وہ بیٹری کا جو پانی ہے وہ پلیٹوں کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے بیٹری چارج نہیں کی اور بیٹری کے اندر کرنٹ جو